بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی ٹھیک اس وقت جب گزشتہ ہفتے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جو پانچمیں فلیٹ ہے بحریہ کی وہ خلیج فارس میں کچھ بڑے ہی دلچسپ قسم کے مشنز کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہے اور ایرانیان نیوی سے اس کا آمنہ سامنا ہوتا ہے دو ناخشبار واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کچھ ایسے سیل ڈرونز جو کہ امریکی وارشپز کے ساتھ لنکٹ ہوتے ہیں ان کو ایران اپنے حراست میں لینے کی کوشش کرتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر یونائٹی سیٹس کی جو بھی پریزنس ہوگی اس کو ایران تسلیم نہیں کرے گا اور یہ سب سیچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے جب امریکہ اور ایران جہوری مائدے کے بھی نزدیک ہیں اس بیچ میں ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ڈرون ٹکنالوجی کے حوالے سے ہی ہے ایرو سپیس ٹکنالوجی کو لے کر یعنی کہ انٹیلیجنس کیادرنگ جاسوسی کرنا جس کو کہتے ہیں یا خفیہ طور پر چیزوں پر نظر رکھنا اس کو لے کر ایرانیان ایرو سپیس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے چیف جو ہے آئی آر جیسی ہے انہوں نے کچھ بڑے ہی دعوے کیے ہیں اور اس کو اسرائیلی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک بہت لمبے ڈسٹنس سے اپنے دشمن کی اکٹیویٹیز کو باقاعدہ طور پر منیٹر کرنے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت ایران حاصل کر چکا ہے یہ ایکزیکٹلی کتنا ڈسٹنس اور یہ ڈسٹنس کس کے لیے ہے اسرائیل کے لیے ہے جو کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے ایران سے یا پرشن گلف میں جہاں کچھ کلومیٹرز کچھ میٹرز کے فاصلے پر امریکہ اور ایران کے بحری جہاز آمنے سامنے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں یہ ڈیٹیز آپ کے سامنے رکھیں ہیں وہ تمام در لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بوک پیج کو ضرور فالو کریں بل آئیکن پر بکلی کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ایرانیان برگریڈیا چینل آمیر علی حاجیزادے جو ہیں یہ آئی آر جی سی یعنی ایرانیان ریولویشنری گارڈ کو اس کا جو ایرو سپیس ڈیوین ہے اس کے ہیڈ ہیں انہوں نے کچھ دعوی کیے ہیں گزشتہ روز جو اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس میں انہوں نے برملہ اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ہماری جو اس وقت دریافت ہے جو انوویشنز ہیں جو ہم نے چیزیں خود بنائی ہیں مقامی سطح پر اب ہم اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک تو ہمارے میزائلز بڑے ہی کیپیبل ہیں دشمن کو ایک لمبے ڈیسٹنس سے وہیں پر ٹارگٹ کر کے اس کا ٹھیک ٹھاک نقصان کرنے کی آجور پھر ہماری ڈرونز اور سائبر جو سیکشن ہے اس میں ہم نے کافی زیادہ بہتری لائی ہے سپیسیفکلی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے ڈیفنس کے شعبے کو سپریڈ کر رہے ہیں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر اس چیز کو ہم پڑھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم چیزوں پر ریسرچ کرنے کے بعد بڑی ہی پریسائز قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں حاجیزادہ نے جو گفتگوئی کی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بہت ہی زبردست قسم کی کامیابیاں حاصل کی ہیں جس میں ہمارے دفاعی ایک تاون ہے مختلف پبلک سیکٹرز کے تاون ہے اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ٹکنالوجی جو کہ ایرو سپیس ٹکنالوجی ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اب ایرو سپیس ٹکنالوجی میں ڈرانز بھی آتے ہیں اور ایرو سپیس ٹکنالوجی میں کسی حد تک میزائل سسٹم بھی آتا ہے رڈار سسٹم بھی آتا ہے تو یہ ایک اور بڑا دعویٰ اور اس دعویٰ کو آپ یاد رکھئے اس سے پہلے ہیں اسی طرح کی ایک چیز کو جو انیکی سٹیٹمنٹ تھی اس کو کوٹ کیا گیا تھا جب ریشیا کے ٹاپ کی افیشل جو ہیں وہ ایران کے اندر جون کے مہینے میں وزرٹ کرنے آئی تھی سینن نے امریکی میڈیا نے اور دیگر جو اسرائیلی میڈیا انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ ایران اور روس کے درمیان ڈرونز کے معاملے پر کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو اگست کے اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ اس ڈیل کے بعد پہلی کھیپ ایران نے ڈرونز کی رشیہ کو پہنچا دی اور رشیہ ان ڈرونز کو یوکرین کے اندر استعمال کر رہا ہے تو سپیسیفکلی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہماری ٹکنالوجی میں آپ کو ان کا کوٹ بتا دیتا ہوں جس میں نے کہا کہ کہ ہم اپنی چیزوں کو دوسرے لوگوں کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ کنفیڈنس لیول ہے یہ صرف اپنے دفاع کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اب ڈیفنس پروڈکشن کی بات بھی ہے ڈیفنس انڈسٹری کے ذریعے سے ایک آنمی اور روینیو بنانے کا معاملہ بھی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر سے دشمن کو بہ آسانی ٹیکل کر سکتے ہیں دشمن کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے شکست دے سکتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انہوں نے کوئی چیز سپیسیفائی نہیں کی لیکن ظاہر ہے کہ دو چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک ریڈار سسٹم ہے دوسری ڈرونز ہیں اور پھر کسی لیول پر ظاہر ہے کہ میزائل ڈیفنس سسٹم بھی ہے میزائلز بھی ہیں لیکن ایک دلچسٹ چیز آپ کے لئے باتے چلیں کہ اس وقت جو اطلاعات رپورٹ ہو رہی ہیں وہ ایرانیان نیوی اور ان کی جو ایرو سپیس ڈیویان اس کو لے کر بہت زیادہ ہیں میزائل جو ڈیفنس کوپریشن ہے یا میزائل جو سیکشن ہے اس میں تو ویسے بھی ڈیولپنٹ سمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن جو ایرانیان فوج ہے آئی آر جیسی وہ بسیکلی اس وقت کوشش یہ کر رہی ہے کہ ناقابل تسخیر بنایا جائے اپنے آپ کو اور کسی دوسرے ملک کی ٹکنالوجی پر باروسہ نہ کیا جائے اور ہم اس ٹکنالوجی کو بیچیں بھی جیسے کہ ہم ڈرونز کو روس کو بیچیں جی ایرانی حکام کہہ رہے ہیں اور تصنیم نیوز ایجنسی جو ہے اس نے باقیدہ اس چیز کو کوٹ کیا ہے کہ دراصل یہ جو تین سے چار چیزیں ہیں تو ایران کی فوج اپنی اصلاحیتیں بڑھانا چاہ رہی ہے اپنی ہوم گراؤنڈ ٹکنالوجی پر ریلائے کرنا چاہ رہی ہے کسی باری کی ٹکنالوجی پر ریلائے نہیں کرنا چاہ رہی ہے اور جو چیزیں بنا رہی ہے وہ اس کو سیل آٹ بھی کرنا چاہتی ہے یعنی اس ٹکنالوجی کو ایکسپورٹ کر کے اسے ریونیو بھی بنانا کی کوشش کر رہی ہے اب اس وقت یہ جو ایرانیان ایرو سپیس ڈیوین کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے جو مزید گفتگو کی انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت کی جو دنیا کی اندر کی جو سیچوئیشن ہے جو کہ چل رہا ہے اور جو مستقبل ہے اس کو لے کر ہم اس چیز کے حوالے سے بہت ہی پور اعتماد ہیں کہ ہم اپنا جو ریسرچ ورک ہے وہ جاری رہے گا اور اپنے ملک کو ہم سٹنٹن کرتے رہیں گے مختلف طرح کی جو اس کے نتائج وہ دیکھنے کو ملیں گے بلخصوص جس میں اگری کرچر ہے فلڈ کنٹرول ہے اور دیگر چیز ہے یعنی دومسٹک لیول پر وہ تمام تر چیز ہیں جو کہ ایک ملک کو ہم طور پر تریجیڈی کے طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ تمام تر دیولپمنٹ جبکہ نیوکلیٹ ڈیل انیرڈو فائنل آئے دا تو ہر چیز اس کے ساتھ لنک ضرور ہے کسی نہ کسی لیول پر پھر اس کے ساتھ جو لنکس ہیں بیرونی دنیا کے ساتھ ان کو بنانے کے آل سے دیولپ کرنے کے آل سے ان نے بات کی اور یہ کہا کہ ہمارے جو انویسمنٹس پلانز ہیں ایک سو ہم نئے رڈار بنانے چاہ رہے ہیں اور کئی سالوں سے ہمارے اوپر جو پابندیاں تھیں اس نے ہمارے لیے مسائل پیدا کیے لیکن ان پابندیوں کی وجہ سے کوئی ہماری محالف قوت اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی ہم نے دشمن کو سخت مزامت کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اس وقت ہم جتنی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں اپنے دفاع میں ہم اس خطے میں طاقت کا توازن برابر کر چکے ہیں کم از کم اس کو ہم نے بگڑنے نہیں دیا ان کی مثال امریکہ اور اسرائیل کی وہ پریزنس ہے جو کہ امریکہ کی پرشن گلف میں اور اسرائیل کی ذارہ کے شام کی اوپر آپ امطور پر سٹرائکس دیکھتے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام طرح ممالک جو کہ ایرانی حکم امطور پر منجن کرتے ہیں جو زائنس رجیم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں وہ ایران کے حوالے سے کچھ ایڈوانس تیاریاں کر رہے ہیں لیکن یہ ممالک جو ہیں حال ہی میں انہوں نے اپنی اپروچ کو تھوڑا سا چینج کیا ہے کیونکہ اس وقت ان کا وہ مکسیمم پریشر پالیسی جو انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر ناخذ کرنے کی کوشش کی تھی وہ تو برزہ سے فیل ہو چکی ہے یہ ممالک کونس ہیں یہ گلف کے کنٹریز ہیں یہ یو اے یہ ہے یہ بہرین ہے یہ کسی لیول پر سعودی عربیہ ہے یہ دھگر ممالک ہیں تو ان کی عوض سے یہ تمام طرح چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں بہرحال فردر ڈیٹیلز آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسٹرائب بھیجئے اگلی ویڈیو میں ہوگی ملکات اللہ حافظ